اور ماشاءاللہ اس کے اوپر جو لوپ کاری ہے ماش دال کی اسی لیے ہم نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ دال تین ٹیبل سپون کے قریب ہم نے دردری سی اس میں ڈالی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلیج ہانڈی روٹی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار ماش دال پکوڑا کی ریسپی کے ساتھ سبزیوں کے پکوڑے تو آپ نے بہت زیادہ کھائے ہوں گے لیکن دال کے پکوڑوں کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ہیلڈی مزیدار ایک مرتبہ آپ ٹرائی کریں گے تو بار بار آپ کے گھر میں بنیں گے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے اند تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ماش دال پکوڑا بنانے کے لیے یہاں پہ ایک پاؤ میں نے ماش کی دال لیا جس کو دو گھنٹے پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ اندر تک گل چکی ہے بلکل اچھی طرح سے سیٹو ہو چکی ہے اس سے آپ زیادہ دیر بھی گولیں لیکن کم دیر نہیں ہونی چاہیے اور چھنی میں ڈال کے میں نے اس کا پانی اچھی طرح سے چھان لی گیا اب یہاں پہ میں کنڈی ڈنڈا لے رہی ہوں آپ چاہے تو جو ہوتا ہے جار مسالہ پیسنے والا اس میں بھی ڈال کے آپ اس کو پیس سکتے ہیں پہلے میں اسے دردرہ پیس ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ بھیگی ہوئی ہے تو جلدی سے جب بھی اس کو پیس رہی ہوں اسے پیس ہی جا رہی ہے لیکن ابھی میں نے اس کو دردرہ ہی کرنا ہے پہلے ماش دال کو میں نے دردرہ سا پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دانے بھی نظر آ رہے ہیں اور پیسا ہوا بھی نظر آ رہا ہے تین ٹیبل سپون میں اس میں سے نکال لوں گی اور باقی میں میں ادرک ڈالوں گی ادرک کا ٹکڑا ہے یہاں پہ میرے پاس ایک انچ کا ٹکڑا تھا جس کو میں نے چھوٹی چھوٹی سلائس میں کٹ لیا ہے یہ ڈال کے تو اب اس کو ہم نے اور زیادہ تھوڑا پیس لینا ہے اب ماش اللہ جتنا میں نے اس کو پیسنا تھا پیس لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اب میں نکال لوں گی ایک بال میں یہ ساری میں نے نکال لیا اب ہم دوسرا کام کریں گے اب یہاں پہ میرے پاس ہے تین عدد سمال سائز کی آلو ہیں جن کو میں نے چھیل لیا ہے ان کو میں کرش کروں گی یہ اس سے ان کی گزائیت بھی دال کی بڑھ جائے گی اور ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا پکوڑوں کا آلو سارے میں نے کرش کر لیا ہے اب ان کا پانی اچھی طرح سے ہم نے نچوڑ لینا ہے آپ چاہے تو اس پوائنٹ پہ گاجر وغیرہ بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے سارے آلووں کا پانی نچوڑ کے میں اس میں ڈال لوں گی اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں آلووں سے کتنا سارا پانی نکلا ہے ماشدال اور آلو ریڈی ہو چکے ہیں اب یہاں پہ جو ماشدال ہم نے نکال کے رکھی تھی وہ لیں گے اور جو مسالے اس میں شامل کرنے ہیں تین عدد سبز مرچ تھی جن کو میں نے بریق کٹ لیا ہے سمال سائز کا ایک پیاز تھا اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے پدینے کے یہ چند پتے تھے ان کو بھی کٹ لیا ہے سبز دنیا یہ بھی حسبے ضرورت اس کو بھی کٹ لیا ہے اور یہاں میرے پاس ہے چلی فلیکس یہ ہاف ٹی سپون ہے کالی مرچ ہے چوتھائی ٹی سپون ہے سرخ مرچ کا پاورڈر ہے چوتھائی ٹی سپون گرم مسالہ چوتھائی ٹی سپون زیرہ پاورڈر چوتھائی ٹی سپون دو چھٹکی یہاں پہ میں نے اجوائل لی ہے دو چھٹکی میٹھا سوڈا ہے جس کو بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی ہے تین ٹی بل سپون یہاں میرے پاس ہے بیسن اور ایک عدد لیمو ہے اور یہاں میرے پاس ہاف ٹی سپون نمک ہے یہ ساری چیزیں میں اس میں شامل کروں گی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو چٹ پٹا کر دے گا یہ لیمو کا جوس اور اب ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو میکس کرنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے مٹیریل ہمارا ریڈی ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کتنا گاڑا رکھا ہے اس سے زیادہ ناپتلا ہونا چاہیے انہیں گاڑا ہونا چاہیے اب ہم جو ہے اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے یہاں پہ میں نے آگ جلا لیا کوکنگ آئل ڈال لیا یہ رکھ لوں گے میں چولے پہ اور پہلے ہم نے جب ڈالنے ہے تو میڈیم آگ ہونے چاہیے اس کے بعد ہم نے لو کر دینا ہے آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا اس سائز میں آپ بنانا چاہتے ہیں اس سائز میں تھوڑا سا مٹیریل لیں گے اور اس کو ہم گول شیپ دیں گے اسی لیے ہم نے اس میں پانی کم ڈالا تھا بسم اللہ الرحمنہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے ہی ببلز نکلنے چاہیے اور آپ کام از کام اتنی آگ رکھنے ہیں کہ کام از کام دس منٹ یہ پکیں تاکہ اندر تاکہ دال جو ہے نا وہ اچھی طرح سے پک جائے کچھی نہ رہ جائے یہ نہ ہو کہ اوپر سے کلر آ جائے یہ دیکھیں ہلکا سا کلر آنا شروع ہو گیا اور ایک کانٹے کی مدد سے جو نیچے سے تھوڑے سے پک چکے ان کو ہلکا سا بس اس طریقے سے ہم نے چھوڑا دینا جو ابھی پکا نہ ہو اس کو نہیں ٹاچ کرنا اب ان کو اس طریقے سے ہلاتے ہوئے پکانا ہے کیونکہ گول شیپ ہے تو ایک سائیڈ کو اگر چینج کریں گے تو مختلف وہ دوسری سائیڈ پہ چلے جائے گے پکیں گے نہیں تو اس طریقے سے ہلاتے ہوئے پکانا ہے تاکہ کلر ایک جیسا آئے اور پک بھی اچھی طرح سے جائیں ماشاءاللہ بہت زبردست کلر آ چکا ہے جس طرح کا ہمیں چاہیے اور ماشاءاللہ پکتے ہوئے بھی ان کو دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں نکال لوں گی اور اندر سے ماشاءاللہ بہت زیادہ نرم ہے میں بعد میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اور اسی طریقے سے میں باقی بھی ریڈی کروں گی اور ماشاءاللہ اس کے اوپر جو لوک آ رہی ہے ماش دال کی اسی لیے ہم نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ دال تین ٹیبل سپون کے قریب ہم نے دردری سی اس میں ڈالی تھی ماشاءاللہ آخری بہت بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریڈی ہیں ہمارے مزیدار سے کرسپی بلکل ماش دال پکوڑا بہت ہی یونیک ریسپی ماشاءاللہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں اوپر سے کتنے کرسپی ہے لوک کتنی زبردستہ آ رہی ہے ماشاءاللہ ماش کے دانیں اندر سے اور اب میں آپ کو کھول کے دکھاتے ہوں اور آپ دیکھیں کتنے اندر سے نرم ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی یونیک ریسپی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ سبزیوں کے پکوڑوں سے بھی زیادہ مزیدار اور ہیلڈی دال کے ماشاءاللہ پکوڑے امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جہلی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ